السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو Dear students, I hope you will be fine with the blessing of Allah First of all, we read دعا ربی زدنی علم Dear students, today's topic is Reveen of Exercise 2.3 and Iqra workbook page 11, 12 and 13 یعنی کہ جو ہم نے Edition of Law کے قانون جو کیا ان کی دہرائی کریں گے آج ہم اور جو Exercise ہم نے کر لی ہے جو ان قانون کی مدد سے ہم نے اپنی نوٹ بک کے اوپر بھی practice کی question 1 اور 2 کی آج ہم اس کی ریوین کریں گے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنی workbook open کریں گے اور workbook کا page number you know that page number 12 آپ open کریں گے 11 اس نے صرف ایک مثال دی ہوئی ہے اور 12 page پہ جو ہمارے قانون ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہیں کہ فرسٹ جو قانون ہے اس میں commutative law of addition اس نے دیا ہے اور اس نے کہا کہ اگر دو نمبروں کا order یعنی ان کی ترتیب بدل دی جائے تو اس ان کے جواب میں فرق نہیں آتا تو اس طرح جمع کرنے کے طریقے کو ہم commutative law of addition کہتے ہیں کہ ان کی position تبدیل یا ان کی جگہ بدلنے سے جواب میں تبدیلی نہ آئے تو ایسے قانون کو جمع کا commutative law of addition کہتے ہیں تو ڈیئر سوڈنٹس اس سے آگے والا جو قانون ہے وہ associative law of addition ہے اس میں تین نمبر ہوتے ہیں کہ اگر تین نمبروں کی جگہ بدل دی جائے اور دو اطراف میں یعنی کہ ایکول کے دونوں سائیڈز میں یعنی کہ تین نمبر آپ left hand side پہ لیں اور تین ہی نمبر آپ right hand side پہ لیں اور ان کی جگہ تبدیل کر دیں جمع کرتے ہوئے تو ان کی تب بھی جواب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور ہم اس کو اکثر shifting brackets کے نام سے جانتے ہیں کہ پہلے اگر bracket پہلے دو نمبروں پہ ہے تو right hand side پہ پھر اگلے دو نمبروں پہ ہم shift کر دیتے ہیں bracket کو اور اس طرح حل کرتے ہیں ہم نے اس کو حل کرنا بھی سیکھا اور امید ہے کہ آپ نے نوٹ بک کے اوپر کام دل جمعی سے کیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ چکی ہوگی جو آج ہم دوہرہ رہے ہیں تو اس قانون کو ہم associative law of addition کہتے ہیں اس کے بعد ہے آخری جو قانون تھا additive identity یعنی کہ ایک ایسا نمبر جو ہر کسی کی شناخت ہو additive identity اس سے مراد additive mean جمع کہ اس ایسی identity کو ایسی شناخت کو ایسی علامت کو اس میں جمع کر دیا جائے اور اس کو جمع کرنے سے جس نمبر میں اس کو جمع کیا جا رہا ہے اس کی شناخت کو ختم نہ کرے یعنی کہ دوبارہ وہی جواب آ جائے جیسے کہ پانچ ہے اس میں کوئی ایسا نمبر جمع کیا جائے کہ اس کا جواب پانچ ہی آئے فائف ہی ہے اس کی شناخت کو وہ ختم نہ کرے تو ایسا نمبر ہمارے پاس صرف اور صرف کیا ہے zero well done class excellent تو zero ایک ایسا نمبر ہے جس کو کسی بھی نمبر میں جمع کرنے سے جو جواب آئے گا وہی نمبر آئے گا جس میں اس کو جمع کیا جا رہا ہے تو یہ تھی ہماری additive identity اور اس کے ساتھ ہم نے یہ والا workbook کا جو page ہے 13 یہ بھی ہم نے کیا اور امید ہے کہ یہ آپ نے اچھے طریقے سے کیا ہوگا تو اس کے ایک سائٹ پہ رائٹ ہند سائٹ پہ ایک اس نے ریمیمبر کرنے کے لیے ہمیں ایک چیز بتائی تھی اور اس کو میں واضح کر کے ذرا دکھاتا ہوں آپ کو اس نے کہا point to be remember کہ ایک نکتے کو آپ یاد رکھیں ہمیشہ associative and commutative law with respect to subtraction do not hold کہ minus کرتے ہوئے commutative law of subtraction اور associative law of subtraction hold نہیں کرتے یعنی کہ آپ مثال کے طور پہ a minus b is not equal to b minus a اس کی مثال ایسے لے لیں آپ dear student اس مثال کو دیکھیں کہ a minus b کی نیچے ہم نے مثال کے طور پہ لکھا a کی جگہ پہ 5 b کی جگہ پہ ہم نے 4 لکھا minus کا sign ویسے رہنے دیا اور b کی جگہ پہ ہم نے اس کی position تبدیل کر دی b کی جگہ پہ کیا تھا 4 4 ہم نے لکھ دیا اور a کی جگہ پہ کیا تھا 5 ہم نے تبدیل کیا ان کو حل کر کے دیکھتے ہیں 5 minus 4 very good class 1 اور 4 minus 5 is minus 1 تو دیکھیں minus کرتے ہوئے commutative law hold نہیں کر رہا اسی طرح سے minus کرتے ہوئے associative law بھی hold نہیں کرے گا یعنی کہ ان دونوں کا بائیں طرف بھی اور دائیں طرف یعنی کہ left hand side بھی اور right hand side بھی اس کا جواب درست نہیں آئے گا برابر نہیں آئے گا اس لئے اس نے کہا کہ اس point کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ subtraction یعنی کہ minus میں commutative اور associative law hold نہیں کرتے تو اس طرح ہم نے exercise 2.3 کی اس میں question number 1 اور 2 کیا جو کہ آپ کے سامنے آپ کی سکرین پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا یہ ہے کہ رویین exercise 2.3 کی question number 1 ہے جو ان سے اس کے مخصوص پارٹ میں آپ کو دے رہا ہوں جو آپ نے worksheet کے اوپر کرنے ہیں notebook کے اوپر نہیں کرنے worksheet کے اوپر کرنے ہیں ان کے آپ white worksheet لیں گے جو آپ photocopy والی دکان پہ بھی آپ دیکھتے ہیں یہ four size کی جو worksheet ہوتی ہے اس کے اوپر آپ خوبصورت سا کر کے لکھیں گے exercise 2.3 اور question number 1 کی heading دیں گے اس کے parts number 7 part number 8 اور part number 9 very good class اور یہ سب کس پہ کرنا ہے worksheet پہ اور اسی طرح آپ نے table revise کرنے ہے کیونکہ ہم نے جو نیا topic شروع کرنا اس کے لیے آپ کو table کا یاد ہونا بہت ضروری ہے تو آپ revise بھی کریں گے table اور 2 سے لے 11 تک آپ یعنی کہ 2 سے 11 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 11 10 11 کا table آپ revise کریں گے اس کو اچھے طریقے سے دور آ لیں گے اور تاکہ ہمارا جو نیا topic ہے اس میں ہمیں اس کو ان کی مدد سے خوب مدد مل سکے اور ہم نے write کرنا ہے table کو off 11 اور 11 کا table ہے وہ آپ نے اپنی notebook کے اوپر کرنا ہے یعنی دو کام ہیں ایک تو exercise ہے اس کے جو پارٹس میں آپ دے رہا ہوں وہ آپ نے worksheet پر کرنا ہے یہ تھا آج کا ہمارا lesson ہم نے قانون جو ایڈیشن کے ان کو دوہرایا اور آج ہم ان کی review کریں گے اور آپ کی جو ایک آپ کو نیا point بھی بتایا کہ منس میں commutative اور associative لا hold نہیں کرتے امید کرتا ہوں کہ آج کا lesson آپ کو سمجھ بھی جایا ہوگا اور جو exercise ہم پڑھ چکے ہیں اس کی رویین بھی آپ worksheet پہ خوب اچھے سے کریں گے نئے lesson اور نئے topic کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ